مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ جو کائنات ہے کائنات یہ کائنات کے دو نظام ہے کائنات کا ایک نظام ہے جس کو بادشاہ چلاتے ہیں وزرہ چلاتے ہیں عمرہ چلاتے ہیں تاجدار چلاتے ہیں کجکلا چلاتے ہیں صاحبِ تخت و تاج چلاتے ہیں یعنی شہین شاہ بادشاہ یہ لوگ کائنات کا ظاہری نظام چلاتے ہیں اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے یہ بادشاہوں کا قانون ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی یہ بادشاہوں کا قانون ہے اگر کہیں پر جوہے وہ بدنظمی ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کور کیے جاتے ہیں فسادات کو روکا جاتا ہے یہ ظاہری قوانین ہیں لیکن ایک کائنات کا باطنی نظام بھی ہے جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کسی کے تفیل ہوتی ہے دانے نہیں اگتے تو دانے کسی کے تفیل اگتے ہیں جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈک میں تبدل کسی کے تفیل کیا جاتا ہے کائنات کی اندر مسیبتیں آنے والی ہوتی ہیں تو کوئی مسیبتوں کو اپنے سر لے کر کے سارے بندوں کو مسیبتوں سے بچا دیا کرتا ہے سارے بندوں کو تکالیف سے بچا دیا کرتا ہے بادشاہ مسیبتوں سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتا ہے لیکن مسیبتوں سے بچا نہیں سکتا کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ریاست کیرلا پانی کے اندر ڈوب گئی بڑے بڑے حکمرہ دیکھتے رہ گئے بڑے بڑے کچھکلہ دیکھتے رہ گئے بڑی بڑی سپاہ دیکھتی رہ گئی یاد رکھیں جب قدرت کسی کو دبانا چاہتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا اور جب قدرت کسی کو تیرانا چاہتی ہے تو عالمی طوفان میں بھی نو کی کچھٹی تیرتی بھی نظر آتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بات اتنی ہے بادشاہ تدبیر کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا آپ اندازہ کریں قہد سالی کا وقت آ جائیں قہد سالی کا دور آ جائیں تو پھر اس وقت تو بڑے بڑے عمرہ اور وزرہ کوشش کریں گے لیکن بتاؤں کیا وہ دانہ اگا سکتے ہیں کیا وہ دانے کو جو ہے ایک دانے کو پیدا کر سکتے ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں لیکن دانے کسی کے تفیل اکتے ہیں بارش کسی کے تفیل ہوتی ہے ہوائیں کسی کے تفیل چلتی ہے شفاق کا حسن کسی کے تفیل آتا ہے باران رحمت کسی کے تفیل برستی ہے نصیم سہر کسی کے تفیل چلتی ہے رات کی تاریکی جو ہے وہ سکون اور اتمنان لوگوں کو جو عطا کرتی ہے وہ کسی کے تفیل عطا کرتی ہے اور وہ کون ہوتا ہے اسی کو وقت کا گوز اور کتب کہتے ہیں وہ وقت کا گوز اور کتب ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا ہوسنہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنا مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لے لیتا ہے بلکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا جلد اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ گوز ہوتا ہے وہ کتب ہوتا ہے اور جو گوز اور کتب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے سہارہ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں بظائر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلے پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوب دیوی کشپیوں کو تیراتا ہوا نظر آتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ ایک سفر درپیش ہے ورنہ یہ مستقل عنوان ہے کہ مقام قتبیت کیا ہے اور قتبیت کی شان کیا ہے اور مقام گوزیت کیا ہے لیکن یاد رکھیں حضور گوز پاک رضی اللہ تعالیٰ گوز الازم ہے اور گوز الالم ہے گیاس الکونین ہے سرکار گوز پاک کی شان کیا ہے آپ توجہ کریں لیکن گوز پاک چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ پانچویں صدی کے اندر پیدا ہوئے چھٹی ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے سرکار گوز الازم دستگیر چار سو ستر یا اکیتر ہجری میں دنیا میں تشریف لائے گوز پاک کا مقام کیا ہے ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہوتا ہے کشنیوں کو تیراتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آپ اندازہ کریں یہ گوز الازم دستگیر جو مقام گوزیتِ کبرا پہ فائز ہے تو یہ کم و بیش تقریباً تیروے نمبر کے کتوب ہیں تیروے نمبر کی گوزیتِ کبرا کی کرسی پہ فائز ہے آپ اندازہ کریں کہ جو تیروے نمبر کہو جو تیروے نمبر کی گوزیتِ کبرا کی کرسی پہ فائز ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کے سورج نکل کر غروب ہو گئے عبدالقادر جیلانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا اوروں کے مرگ بول کر چھپ ہو گئے عبدالقادر کا سورج عبدالقادر کا مرگ کبھی چھپ نہیں ہو سکتا امام کہتے ہیں مرگ سب بولتے ہیں بول کے چھپ ہوتے ہیں ہاں سیر ایک نماز سنجا رہے گا تیرا وہ گوثیت قبرہ کی کلسی پہ بیٹھ کر زمین اور آسمان کا نظام گوث وقت چلاتا ہے گوث الوقت چلاتا ہے وقت کا کتب چلاتا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ گوث الازم دستگی جو ممبر بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو پوری دنیا کے اولیاء جس کا خطاب سنے توجہ کرنا گوث پاک کی فضیلت اس وقت میرا عنوان نہیں ہے حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان ہے لیکن آج کے دن وہ عنوان نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں گوث پاک بیان کرتے ہیں پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں گوث پاک بیان کرتے ہیں جنات سامنے ہوتے ہیں شیخ ابتلک مہتیس تیلوی کہتے ہیں کہ جب گوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے گوث پاک کے سامنے کر دئیے گئے کہ اوفق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جتنے سمیل پر تھے انہوں نے بھی گردن چھکا دی جتنے کبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن چھکا دی جو ماں کے پیگ میں تھے انہوں نے بھی گردن چھکا دی جو عالم ارواں میں تھے انہوں نے بھی گرڈن چھکا دی نارا تکبیر نارا رسالت فیضان غوث عاظم یہ تیرہویں یا چودھویں نمبر کے غوث کی شان ہے اس سے پہلے